اسلام علیکم ایبیوان ہم ہلیم بنانے کی پرپیشن کر رہے تھے دس محرم کے لئے تو میری ایک سبسکرائبر دی انہوں نے کہا تھا کہ ہلیم کی ریسپی شائع کریں تو اگر آپ نے کو بہت مزیدار حلیم کی ریسپی چاہیے ہو تو ویڈیو کو این تک ضرور وچ کریے گا ایک کلو ہم نے پیاس کٹ کر لی ہے حلیم کے لئے اب ہم اس کا کورما بنائیں گے اب ہم اس کے اندر آئل ایڈ کر رہے ہیں سری تیبل کیا کہتے ہیں بادی چمچے والے پوٹ آئل ایڈ کر رہے ہیں چند کر کے لئے کیوں نے کہا بھی جائے ہیں بیگ سکون میں نہیں پیدا اور ہم اس در پیار جائے ہیں ڈیوٹ ہمیں گرم مصالے بتائیں اس میں کیا کیائٹ کرنے والی ہیں ایلائنچی ڈس پندرہ لے لیں اور ٹو ٹیبل سپون زیرا سفیل زیرا اور ون ٹیبل سپون کالی مرچی بس ایک چمچہ لے لیں ایلائنچی چھوٹی ایلائنچی نہیں وہ لونگ دس پندرہ لونگ اور یہ پانچ بڑی ایلائنچی پانچ چھے لے لیں اور یہ دارچینی بس یہ چار پانچ ایسے چھوٹے ایسے لے لیں اور یہ ہے جائفل یہ اتنا سا وسی لیں اور یہ جواتلی یہ تو ہم پیس لیں گے یہ ہم پیس لیں گے اور باقی یہ سب اس میں ڈال دیں گے تو یہ سب گرم مسالے ہیں اب ہم آپ کو سپائسز دکھاتے ہیں یہ ہیں سپائسز تو یہ کتے کتے ایٹ کرنے یہ نمک تو اپنا ہز بے جتنا چاہیے ہوگا اپنا ہی ڈالیں گے پھر چک لیں گے اور ڈالیں گے لیکن ابھی میں نے فیلحال ایک ٹیبل سپون لیا اور یہ دو ٹیبل سپون اور یہ کتے ایٹ کریں اور یہ کتے ایٹ کریں ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون یہ دیوہی مرچیں ریڈ والی ہوتی ہیں اور دھنیا یہ ٹو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون بھر کے حلدی تو یہ سب چیزیں اس میں ایٹ ہوں گی امی نے آپ نے سب کو بتا دیا دل د ہے گرم مسالے کے اندر ہیٹ کریں گرم مسالے یہ ہم سپونے 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 یہ ہم سپونے 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 کے سپونے 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 پھر چکے ڈالیں گے پیکٹ کا مسالہ بھی ایڈ کریں گے ہم لوگ میں گوش ایڈ کرنے لگیں گوش ایڈ کرنے لگیں گوش ایڈ کرنے لگیں گوش ایڈ کرنے لگیں ہم اس کے اندر ادھرک لستن اٹ کر لیے گی جو کہ فریش ہمی نے ابھی پیسہ ہے اس میں پانی بھی شامل ہے تو اسے ہی ازیاد ضروری یہ ہم نے کی طرل ہے بتا نہیں ابھی ہم بھی بھی بہت دیں کہ ہم نے کی طرل ہے ہمیں سپائسیز ایڈ کریں ہمیں سپائیں ہمیں سپائیں جب ہمیں سپائیں ہے آپ ہمیں سپائی ہیں ہمیں سپائیں ہمیں سپائیں پاو دہی آٹھ کر رہے ہیں اپکی اس کے اندر ایسے پاسکا بھی سکتے ہیں ملک کے اندر ایسے پاسکا بھی آٹھ کر رہے ہیں ایسے پاسکا بھی آٹھ کریں پانی پھر ہے پانی 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 پھر ہے پانی آلہ تلیل رکھیں پانی آلہ تلیل کریں اور پانی آلہ تلیل کریں ملک کلی کنٹ سوچھا پانی آلہ پانی آلہ ملک کلی کسی کسی کلی ٹلیل کسی دو گھنٹے بعد اپن کریں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہوں ڈالنے پہلے ایک مگا یہ بھر کے لانا دو بھر کے لانا یہ دو بھر کے لانا یہ ہم نے دو اور ہاں دیکھنے دو اور ہاں دیکھنے دو اور ہاں خیالی بھر کے لیے یہ والی پہلی ایک ایک لال ہالی ڈالی مصور ہوا ایک ایک پہلی یہ سفیز لی یہ جوہیں ایک پہلی یہ کی دو یہ والی بھر کے اس کو ہم الگ سے گلا کے اور میش کر کے پھر اس میں ڈالیں مکس ٹھو لیے پیکٹ کے گیہوں اور اس میں چنے کی ڈال بھی ہے یہ بھی ہم ڈالیں دو پیکٹیں چھے لسن ہے چھلے میں اور یہ درک ہے تھوڑی سی اور یہ تنی پیاس ہے یہ کھلڑی ڈال تھی ہم کوکر میں ایٹ کر رہے ہیں جو اور چنے کی ڈال یا لگ سے گلہ کے لئے اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر رہے ہیں اتنا پانی ایٹ کر رہا تھا اور اب ہم اس کو گلہ کے لئے پور دیں گے سو گائز ڈالیں اور گیو جو ہیں وہ پوری رات پکتی رہیں پھر میں سو گئی تھی اور امی جو ہیں وہ جلدی اٹھ گئی تھی تو انہوں نے سب کچھ مکس کر دیا تھا تو اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا پائی پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ امی نے جو ہے وہ امی نے ڈالوں کو ہینڈ بیٹر سے میش کر لیا تھا اس کے بعد جو گوش تھا اس کا ریشہ بنا کے ایٹ کر رہا تھا تو یہ حلیم جو ہے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اچھا منا تھا اور اس کے بعد امی نے اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیا تھا تو اگر آپ لوگ کو ریشپی سے ریلیٹڈ کوئی کوششن پوچھنا ہوتا آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں i will definitely reply back to you اور i hope آپ لوگ کوئی ریشپی بھی اچھی لگی ہو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوئلے کا بھی دھوان دیا تھا کیونکہ اس سے بہت اچھا ارومہ آتا ہے اور اگر آپ لوگ کوئیلے کا دھوان نہیں دیتے حلیم میں تو یہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کوئیلے کا دھوان دینے کے بعد ہم نے حلیم میں بہت سارا گھوٹا لگایا کیونکہ اسی سے بہت مزیدار حلیم بنتا ہے اگر آپ گھوٹا نہیں لگائیں گے تو حلیم اچھا نہیں بنے گا اب یہ تیار ہو گیا یہ ریک اب ہم ڈیش آؤٹ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ہوتے ہوتے ہیں دیکھیں ہوتے ہیں ہمارے نیبرز کے آن سے بریانی آئی تھی اور ماشاء اللہ سے بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہوگا اور ساتھ میں ان لوگوں نے حلیم بھی بجھو آیا تھا تو حلیم بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا ساتھ میں ہمیں نے کھیر بھی بنایی تھی اور ماشاء اللہ سے یہ بہت زیادہ ڈلیشیس بنی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ویٹ لاز ڈرنک کی ریسیپی شیئر کریں تو نیکس ویڈیو میں ضرور میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ کو کھیر کی ریسیپی چاہیے ہو تو وہ بھی بتاگی گا وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میری کیارٹس آ گئی تھی ایس یوشولی اسلام علیکم فاطمہ وارکمہ السلام سو گائیز ہمارے گھر پہ فاطمہ بھی آئی نی ہے تو فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی فیورز کو انہوں نے آپ کو بہت پیاری پیاری ویشز نی ہے بردے پہ تھینکیو سو مچ میں کہنا چاہوں گی کہ آلیا کے ویلوگ جس جس نے مجھے کومنٹ کر رہے تھینکیو سو مچ اب ہم نے حلیم کے پیکٹ بنا لیے تھے اور ہم باہر جا رہے تھے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے بچوں میں کیونکہ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جب بھی ہم کوئی ایسی چیز بناتے ہیں تو ہم ضرور بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بس ہم باہر جا رہے تھے اور ساتھ میں ہمارے فاطمہ بھی تھی تو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسٹریبیوٹ کرنے کیا اور اللہ حافظ